اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے روزے بھی اچھے گزرے ہوں گے ہمارا آج کا سائنس کا ٹاپک فصلوں کی بہتری میں بائیو ٹیکنالوجی کا کردار اگر ہم چاہتے ہیں ہماری فصلوں کی پیداوار اچھی ہو تو اس کے لیے ہمیں بائیو ٹیکنالوجی کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جس کے ویسے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ہماری فصلیں مختلف بیماریوں سے بچی رہیں گے اس کی تین ہیڈنگز ہیں نمبر ون ہے جو جڑی بوٹیاں ان کو تلف کرنے کی صلاحی ہے نمبر دو ہے جو پیسٹ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ان کے اقلاع مدافع نمبر تین ہے فصل کی پیداوار میں اضافہ تو آج ہم دو اس کی ہیڈنگ دیکھیں گے نمبر ون ہے جڑی بوٹیاں جو ہیں تلف کرنے کی صلاحی ہے یعنی فصلوں میں چھوٹی چھوٹی جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں جنہیں انگلیش میں حبز کہتے ہیں یہ جڑی بوٹیاں فصل کی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی ہم نے مختلی خادے استعمال کی گئی ہیں انہیں استعمال کرنے دیتی ہیں اور فصل کے حصے میں خاد نہیں آتی یا فصل جو ہوتی ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی تو ان حبز کو ان جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کیمے کمپاؤنڈز استعمال کی جاتے ہیں انہیں ہربی سائٹ کہتے ہیں آپ کی بک میں بھی لکھا ہے کہ ہربی سائٹ ایسے کیمے کمپاؤنڈ ہیں جو فصلوں میں ایسے پودے جو غیر ضروری طور پر نکل آتے ہیں مثلاً جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ہربی سائٹ ایسے کیمے کمپاؤنڈز ہیں جو فصلوں میں غیر ضروری پودے مثلاً جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں لیکن یہ ہربی سائٹ کیا ہوتے ہیں بعض اوقات جڑی بوٹیوں کے ساتھ سے جو فصل ہے اس کو بھی نقصان پنچھاتے ہیں یہ بتایا ہے کہ مثلاً کہ اگر ہم کم طاقتور سائنائٹ سائنائٹ جو ہے یہ زہر ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں عام طور پر ہربی سائٹ ایک کیمیکل ہے اس کا اگر فصلوں میں اسمار کریں گے تو فصل میں موجود یہ جڑی بوٹیاں تو ختم ہوں گی لیکن ساتھ جو اس کا تمباکو کا جو پودہ ہے اس کی فصل کو بھی نقصان پنچھے گا تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ بائیو ٹکنالوجی کے ذریعے تمباکو کے پودے میں ایسے جین منتقل کیے جاتے ہیں جن سے جو پودہ ہے وہ ناصف ہربی سائٹ کے خلاف اس کے اندر مدافعت آ جاتی ہے جڑی بوٹیوں کے اوپر تو ہوگا لیکن جو پودہ اس کے اوپر نہیں ہوگا